بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ورز امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے یہ ریسپی ہر کوئی بنانا جانتا ہے لیکن اس طریقے سے جو ہے نا بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت آسان اور بہت زبردست طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے تو آئیے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں یہاں پر میں نے ڈیڑھ پاؤ جو ہے نا بیسن لیا ہے ٹھیک ہے میرمنٹ کی ہے دو کپ جو ہے نا بھر کے بیسن کے لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں سپائسز سپائسز میں جو ہے نا پہلے ہی سب سے پہلے ہم نے ڈالنی ہے اجوائن ایک ٹی سپون ٹھیک ہے اجوائن کا لازمی یوز کیا کریں اس کے بعد ایک ٹی سپون اس کے اندر لال میرش پورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر پیسا ہوا دھنیاں ڈالنا ہے اور یہاں پر ایک ٹیبل سپون جو ہے نا کسوری میتھی ہے خوشک میتھی ہے اس کو ہاتھ کی تلیوں کے ساتھ مسل کے یہ ڈال دینی ہے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون جو ہے نمک ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے گھی ڈالنا ہے گھی ڈالنے کے بعد ویسر میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم نے نارمل پانی لینا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا ہم نے آٹا گون لینا ہے ٹھیک ہے ہمیں بہت ہارڈ جو ہے نا ڈو نہیں چاہیے ہمیں نارمل سی ڈو چاہیے اچھی طرح سے اس کو ہم نے گون لینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں اس کنڈیشن میں چاہیے اتنا سا ہمیں اس کا ٹیک سو چاہیے اپنے اس کو دس منٹ کے لیے ریس دے دینا ہے ریس دینے کے بعد ہم نے تین حصے کر لینے ہے تین حصے کر کے اس طرح سے ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا بیسن سپریٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر اس کی بیسن کی روٹی لینے ہے اور اس کی ثقنس جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل ہونی چاہیے نا زیادہ موٹی چاہیے اور نہ ہی جو ہے نا زیادہ بریق چاہیے نارمل روٹی جو ہوتی نا اس سے ڈبل چاہیے اس کی ثقنس اس کے بعد اس کو اپنے اوبلتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں اس کے چمچھوگارہ نہیں چلائے اس کو اسی طرح سے اوبلنے دینا ہے تین منٹ تک تو اس کو آپ نے مسلسل پکانا ہے جب اس طرح سے اوپر تیارتی ہوئی یہ اوپر آ جائے اس کے بعد آپ نے ہلکا ہلکا سا جو ہے نا اس کے اوپر اس کی جو سائڈیں ہیں تھوڑے بہت وہ چینج کرنی ہے اس کے بعد اگر روٹی ٹوٹ بھی جائے نا تو کوئی مسلہ نہیں ہے اسی طرح سے روٹی کو جو ہم نے تین منٹ بوائل کرنے کے بعد نکال لینا ہے اس طرح سے رومال کے اوپر نکال کے اس کا پانی سوک کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ان کی کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے کیوپ کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھا ہماری کھنڈیاں جو ہیں یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے دو پیاز لینے تھے ان کو جو ہے نا ہم نے بلینڈر جگ میں پیس لیا تھا اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ ہم نے رکھ لیا وہ مسالے میں یوز کریں گے ہم نے اس کے اندر پیاز ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے جو ہے نا فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم نے اس میں چاری مسالے ڈالنے ہیں جس میں ایک ٹی سپون ہے کلونجی ہے ایک ٹی سپون میتھے ہیں اور ایک ٹی بل سپون جو ہے نا اس میں سواف ڈالی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر فرائی کر لینا ہے تین سے چار منٹ اس کے بعد اس کے اندر لسر ندر کا پیس ڈالنا ہے اور ان سب چیزوں کا جب کلر جو ہے نا ہلکلکا سا چینج ہو جائے اس کے بعد اس میں دو بڑے سائز کا ٹی مارٹر ڈالنے ہیں اور ہری مرچر ڈالنے ہیں اس کو ڈھکر لگا دینا ہے تاکہ جو ٹی مارٹر ہیں نا وہ اچھی طرح سے سوافٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں میں نے پیازو مالا جو ہے نا پانی ڈالا ہے اب ہم نے یہاں پر مسالے ڈالنے ہیں سپائسز جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے جگہ میں یہاں پر ایک ٹی سپون جو ہے نا لال میرچ پورڈر ایک ٹی سپون زیرہ ڈال رہی ہوں ٹی سپونی اس کے اندر ہم نے پیسا ہوا دھنیا ڈالنا ہے ایک ٹی سپونی اس کے اندر ہلدی پورڈر ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپونی اس کے اندر ہم نے نمک ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اسی پانی میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے جب پانی جو ہے اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اس کے بعد یہ کھنڈیاں جو ہے نا بیسن کی کھنڈیاں جو ہیں یہ اس کے اندر ڈال دینی ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے املی کا پلپ ٹھیک ہے میں نے املی کا پلپ یہاں پر نکال لیا تھا یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ تین سے چار جو ہے نا لیموں کا رس ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ڈائجسٹ میں بہت زیادہ جو ہے نا ہیلپ دے گا اور بالکل بھی آپ کا جو سٹامنگ ہے وہ خراب نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دینا ہے اور صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم نے دم پہ لگا دینا ہے اس کے بعد اس میں پیسا ہوا گرم سالہ ہرہ دھنیا ڈالنا ہے ڈیش آؤٹ کر لینا آپ یقین کریں اس قدر مزیدار اور زبردست یہ طریقہ ہے سالن بکانے کا اس کے اندر اچاری مسالے ڈال لیں ہیں اس سے جو ہے نا اتنی زبردست ٹیسٹ آیا ہے اس کا تو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ایسی ہی ریسپی اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجے گا اور سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ